بتائیں گڑ اچھا سوال ہے یہ جو میں نے لکھا ہے نا جی ایچ ایس ڈیزیز یہ ہے گل گوٹو کی بیماری اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے گردن پہ سوزش ہوتی ہے اچھا ہوتی کیوں ہے یہ ایک بیکٹیریہ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا نام ہے پاسچوریلا ملٹو سیڈا یہ بیکٹیریہ جانور کے اندر سانس کی نالی میں موجود ہوتا ہے پہلے ہی جیسے ہی حبس کا موسم یا کوئی خطرناک شدید موسم سخت سردی یا سخت گربی ہو یا بہت زیادہ حبس ہو تو یہ بیکٹیریہ جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ تعداد اس کی بڑھ جاتی ہے اس کا اثر سانس کی نالی پہ ہوتا ہے اور اس کو یہ تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور زور لگانے کی وجہ سے ایک گردن سوجنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا اس کی دوسری قسم یہ ہے یہ بیکٹیریہ انتڑیوں پہ اثر کرتا ہے اور وہاں جا کے اپھارہ کر دیتا ہے اس کی تیسری قسم بھی ہے گردن پہ اثر انتڑیوں پہ اثر تیسرا ہے فیپڑوں پہ اثر فیپڑوں پہ اثر ہوتا ہے تو سانس بہت زیادہ مشکل سے ہوتا ہے خانسی بھی لگ جاتی ہے اور جانور چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے میں مر جاتا ہے تو اس کا علاج کروائیں فوری طور پہ فوری طور پہ ڈاکٹر کو بلوائیں اور اس کا علاج بڑا مشکل بھی ہے اور ذرا پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے اس میں ایک سی نل انجیکشن لگتا ہے صبح شام دو ٹائم بی آئی ڈی دو ٹائم ٹھیک ہے نا جی ساتھ میلاکسی کیم لگے گا دن میں دو دفعہ بی آئی ڈی یعنی دو دفعہ اور ساتھ پینا کارٹ لگے گا ٹھیک ہے یہ ہے گل گوٹو یہ خارش خارش آج پر ان انسانوں کو بھی ہو رہی ہے تو اس کا کیا حل کیا آپ نے خارش کا حل یہ ہے کہ خارش کی وجہ تلاش کی جائے کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ فنگس گندگی سے ہوتی ہے دوسری وجہ چچڑ جوہیں ٹھیک ہے نا جی اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اگر چچڑ کی وجہ سے خارش ہے چچڑ کا ٹیکہ لگوائیں چچڑ مار پودر کا سپری کروائیں اور جوہوں کا اگر مسئلہ ہے تو بھی وہی انجیکشن آئی میک آئی وٹیک ایک ہی بات ہے وہ لگے گا تو وہ بیٹا آپ کو دکھانا پڑے گا جانور اور اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا وہ زیادہ تار آئی ور میکٹن سارڈ کا جو ٹیقہ ہوتا ہے نا آئی میک کے نام سے آرہے یو میکٹن کے نام سے آرہے آئی ور میکس کے نام سے آرہے وہ لگتا ہے اور ایک دفعہ لگانے کے بعد پندرہ دن بعد پھر لگانا پڑتا ہے پھر پندرہ دن بعد پھر لگانا پڑتا ہے تو وہ پھر مسئلہ آل ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہاں بیٹا جی تو اس کی علامات کیا ہیں سوزش ہے کہاں پہ مو پہ اچھا اس میں انجیکشن لگے گا پینا کارٹ سوزش ختم ہوگی وہاں پہ درد بھی ہوگا میلاکسی کیم لگے گا تیسرے نمبر پہ پین بائٹک لگے گا ٹھیک ہے نا یہ میں بتا دیتا ہوں نمبر ون یہ لکھ لینا پینا کارٹ تین سی سی روزانہ دوسرے نمبر پہ پین بائٹک ایک روزانہ تیسرے نمبر پہ میلاکسی کیم تین سی سی روزانہ ٹھیک ہے یہ لکھ دیا میں نہیں نہیں یہ آپ نے خود لکھ لیا جی اس کو دیکھ کے لکھ لینا ہاں بچو اوکے جی تھینکیو ویری مچ ہاں آپ پوچھیں کس کو آپ کے موبیدانے ہیں آپ کو یہ مسئلہ ہے ایک تو یہ گرمی ہے بٹا گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے محول کی گرمی ایک ہوتی ہے اندر کی گرمی اب یہ محول کی ہے یا اندر کی ہے یہ آپ بتائیں محول کی ہے یہ دیکھو محول کی گرمی ہے واقعہ مجھے پسین آیا ہوا آپ نے آئلی چیزیں استعمال نہیں کرنی پراؤٹھیں چھوڑ دیں سموسے چھوڑ دیں پکوڑیں چھوڑ دیں آئل میں بنی ہوئی گھی میں بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے تلی ہوئی چیز وہ آپ نے نہیں کھانا گوشت کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ کریں چاول کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ کریں دودھ کا استعمال ریگولر کریں تھوڑا تھوڑا کریں انڈا اگر آپ روزانہ کھاتے ہیں روزانہ نہیں کھانا ایک دو دن چھوڑ کے کھانا یہ احتیاطیں کریں اور ایک کریم ملتی ہے بیٹنو ویٹ بیٹنو ویٹ کریم وہ آپ نے رات کے ٹائم مو دھونے کے بعد خوشک کرنے کے بعد وہ لگانی ہے کونسی کریم بیٹ نوویٹ یہ لگانی ہے اور دن کے ٹائم فیر ان لولی لگانی کونسی تینکیو اہری میک جزاکاللہ و خیرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد